ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائنگ اسلام آباز سٹوڈیو سے ہمارا خیال تھا کہ آج کی روز سپریم کورٹ کی طرف سے کل جو چھے جج سائبان نے دھماکہ خیز خط لکھا اس کے اوپر کوئی رد عمل سامنے آئے گا اب ہم جب پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ائر ہونے سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے تک اس وقت تک وہ اعلامیہ نہیں آیا لیکن خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جج سائبان نے اس بڑے معاملے کے تمام پہلوں کو اس کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کے اوپر کوئی رائے بھی یقین بنا لی ہوگی تو اگر دورانے پروگرام ریکارڈنگ وہ اعلامیہ آیا تھا ہم اس کے اوپر بحث کریں گے لیکن لگتا یہ ہے کہ اب رائے بن چکی ہے اب خط کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اوپر بارز نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے اور رد عمل بلکل پریڈکٹیبل ہے جس کے اندر تقریباً تمام باز نے بشمول سپریم کورٹ بار نے یہ کہا جی کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے عدلیہ کے ہم ساتھ کھڑے ہیں ایک آدھ ہمیں آواز سنائی دی تغریح آواز پنجاب بار ریسوسیشن پر پرس ریلیز دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تختہ مشک بنانا بڑا آسان ہو گیا ہے اب ان معاملات کو تیہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے اور جب تک یہ معاملہ تیہ نہیں ہو جاتا جوڈیشری کے اوپر ایک ڈس ٹرسٹ کا اور پبلک سسپیشن کا بادل چھایا رہے گا یہ جج سائبان جو ہیں یہ کیسے کام کریں گے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دباؤ کے اندر کام نہیں کر سکتے ہم آئین سے جو حلف اٹھایا ہوا اس کے پاسداری نہیں کر سکتے ان تمام معاملات کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے پاس حسن ویوب صاحب موجود ہیں صحفی تذیعہ کار ایئر وائی کی طرف سے ریاست علیہ آزاد صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن ان دونوں کا بہت شکریہ ہمارے پر ساکب بشیر صحفی نائنٹی ٹی نیوز آپ کا ہی بہت شکریہ اور حسن رضا پاشا صاحب مہار قانون سابق چیئرمن اگزیکٹیب کمیٹی پاکسان بار کاؤنسل حسن صاحب آپ کا بھی شکریہ سٹارٹنگ ویڈ دی لائرز فرسٹ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو کیا رستہ اختیار کرنے چاہیے اگر پہلے آپ کوککلی میں بتا دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے بار واضح میری ذاتی رائے اور یہ صرف میں اس کو اپنی ذاتی نہیں کہوں گا بلکہ کچھ جو دوست ہیں ان کی بھی ہم آنگ ہیں ہم ڈسکیشن آج کرتے رہے تو ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کو وان ایٹی فور تھری کی کاؤگریزنس لے کہ پریکٹس اور پرسیجر ایکٹ کے تحت ایک لارجر بین تشکیل دے کے اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے انکوئری کرنی چاہیے اور ایویڈنس اگر کوئی ہے وہ کولیٹ کرنے چاہیے اور جو کلپرٹس ہیں وہ سامنے ضرور آنے چاہیے سو اموٹو جناب راستہ صاحب بسم اللہ الرحمن 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 میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ جو چھے ججے سہبان نے لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشن کاؤنسل نے یہ اس کا ڈومین نہیں ہے اس کے اندر سب آرٹیکل فائیو کے تحت صرف اور صرف جو ججے سہبان ان کے کنڈکٹ کو ان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے ان کی کیپیبلیٹی کو چیک کیا جا سکتا ہے مس کنڈکٹ کے حوالے سے یہ ڈومین ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خط ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا جاتا تو شاید اس کا جو سکوپ تھا وہ وائیڈر ہوتا اور اس کو اور بہتر انداز میں اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے نظر میں سپریم جوڈیشن کاؤنسل آؤٹ کیونکہ وہ پروسیجلی کا حیاتہ کرنی سکتا ہے تو کیا کریں پہ؟ تو یہ جو پشا صاحب نے بات کیا وان ایٹی فور تھری میری بھی یہ رائے ہے کہ اسی میں جائے گا لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ جوڈیشن کمیشن بھی بنایا جا سکتا اور بنا کس کی تحقیقات کی جا سکتی اور سچ کا سچ جو ہے وہ سامنے لائے جا سکتا اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ آگے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے ساکھے سب کو پتا ہے کہ سپریم جوڈیشن کاؤنسل کا منڈٹ کیا ہے ہم جیسے جو طفل مکتب ہیں جو آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں اور آپ سب سے سیکھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سپریم جوڈیشن کاؤنسل نے کرنا کیا ہے اتنے پڑھے لکھے جج صاحبان جو ہے جونئر ترین بھی ہیں سینئر ترین بھی ہیں ان کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ کس کو ڈیریکٹ کرنا ہے میرا خیال ہے انہوں نے کوئی رستہ ہی مانگا ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہائی کورٹ کے ججز کو اگر درپیش ہو کہ جس میں ان کو انفلنس کیا جا رہا ہو انہوں نے اپنے ہائی چیف جسٹس کو بھی بتایا ہو اور ایک دن کی بات نہیں ایک سال کی بات ہے ایک سال میں دو تین لیٹرز لکھے گئے ہیں بی سیوں میٹنگز ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں جو ان معاملات کو اڈریس کرنے کے لیے تو جب ایسی سچویشن اگر بن جائے تو جو سٹنگ جج ہے وہ کیا کریں انہوں نے سپیسیفکلی منشن سپریم جیڈیشل کاؤنسل جس کو امیٹ کر کے وہ یہ مدہ اٹھا سکتے تھے جو آپ اٹھا رہے ہیں تو سپریم جیڈیشل کاؤنسل کیوں میری سوئیشن کو پر پھنسے ہوئی ہے میں دارا اس کو پر آسن صاحب بات کروں کیوں انہوں نے منشن کیا میرا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی چاہ رہے تھے کوئی رستہ ہی چاہ رہے تھے مجھے بہت دیجئے گا اس پر رستہ دیکھ لے میرے خیال کے مطابق انہوں نے چار شیٹ کرنے کوشش کی ایک شکایت درج کی ہے چیپ جسٹس اسلام باہد آئے کورٹ کے خلاف پرپس یہ ہے یہ میرے خیال سے اتنا سیمپل نہیں ہے معاملہ یہ دیکھیں جوڈیشل پولیٹکس جو ہے نا اٹس اون اٹس فول سوئنگ تو یہ بیسیکلی جو ججز کی سیاست چل رہی ہے اور بات اتنی یہاں پر ختم نہیں ہوتی جو ہائی کورٹ کی سیاست ہے یہ کلبڈ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ تو سپریم کورٹ سے شاید کچھ کہی سی طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ یہ کریں بطب بیسیکلی گائیڈ لینڈ دی گئی ہے ایگزیکیوشن انہوں نے کر دی ہے یہ معاملات آج کے تو نہیں ہیں ایک سال پرانے یہ نے اس طرح بتا رہے ہیں تو کیا وہ پرانے چیف جسٹس کچھ سے ملکات نہیں کی تھی انہوں نے تو کیا ان کے ایشیوز اڈریس نہیں ہوئے تھے کیا ان کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے سر باتیں یہ بوجھ ہیں اور وہی پرانے معاملے کو دوبارہ نیا کر کے اس وقت پر کیوں دیا انہوں نے اور پبلک کر دیا پبلک کرنا تو پھر ان کے خلاف چار چیٹ ہے نا بلکر صحیح ان کے خلاف چار چیٹ ہے یہ تو انٹرنل ان کی کمیلکیشن ہے ایک سیکنڈ میں ان کو ریپلائی کرنا ضرور سمجھتا ہوں چونکہ حسن بھائی نے یہ کہا کہ یہ پولٹیکس ہے جوڈی شریف کی پولٹیکس ہے میں اس سے ڈسیگری کرتا ہوں جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ ہے ان کا نام اس خط میں کیوں نہیں اس کے پیچھے ایک ریزن ایک وزڈم ہے کہ سپریم جوڈیشن کونسل کو جب کانسی چوٹ کیا جاتا ہے تو ہی اس دا ممبر آف دیٹ کونسل دیٹس وائی اس ناٹ مینشن ان دا لیٹر جنہیں سینڈ ٹو سپریم پورٹ وہ نہیں یا ان کا نام نہیں ایک اور جسگری نہیں میں وہ کہتا ہوں جو چیف جسٹس کا اس کے نام نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو اس میں چارج نہیں کیا گیا میں اس لیے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں باقی ججے سیبانے چیف جسٹس اسلامباد کو چارج نہیں کیا میں نے کہا میں کمنٹ کروں گا بتائیے طلع صاحب میں حسن یوب صاحب کی بات سے ہنڈر پرسن اتفاق کرتا ہوں کیا جتنے بھی قانون دان آپ سے کل سے کل بھی آپ کے پروڈیسر نے مجھ سے بات کی تھی لیکن میں اویلیبل نہیں تھا آپ نے مختلف پینل سے بات کی ہے سب کا کنسنسس ہے کہ یہ خط اور اس کی پریئر سپریم جوڈیشل کانسل کی ڈومین میں نہیں آتی میرے بھائی نے بھی یہی بات کی ٹھیک کیا ان معزز چھے جج سیبان جو کہ اپنے اپنے فیلڈ میں واقعی بڑے ماہر ہیں بڑے لائک ہیں تب ہی اس مقام پہ پہنچیں ان کو نہیں پتا کہ یہ سپریم جوڈیشل کانسل کی ڈومین نہیں بلکل پتا ہے پتا ہے پھر یہ کیوں بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا نہ سپریم جوڈیشل کی رائے یہ لے سکتے ہیں نہ ان سے گائننس سیکھ کر سکتے ہیں یہ بلکل چار شیٹ ہے اپنے چیل جسٹس کے خلاف اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے فلان تاریخ کو ان کو کہا انہوں نے کہا میں کرتا ہوں نہیں کچھ ہوا پھر ہم نے فلان کہا کرتا ہوں پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کانسل کی جو یہ جو یہ ادارے کی طرف رجوع کرنا ہے یہ اس چیز کی گمازی ہے یہ تو یہ تو بندیال صاحب کے خلاف بھی بنتا ہے بلکل بنتا ہے یہ تو اجازل حیثم صاحب کے خلاف بھی بنتا ہے یہ تو چیف جسٹس کے خلاف بھی بنتا ہے جب وہ سینر پیونی جج تھے انہوں نے ان کو بتایا اچھا اس میں میں بتاتا ہوں انہوں نے ان کو بتایا میں بتاتا ہوں کچھ نہیں کیا تو پھر اس حساب سے چارٹس نہیں ان کے علم میں تھا اور یہ دس مئے دو ہزار تئیز کا آپ لیٹر دیکھیں تو اس میں جسٹس تاریخ محمود جانگیری کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بعد جسٹس عربام حمد طاہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تینوں واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں اس وقت کے جو چیف جسٹس سے ان کو بتایا گیا سینر پیونی جج چیف جسٹس قاضی فائز سے تھے ان کو بتایا گیا میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا کمپینسیو لیٹر ہے اور اس لیٹر میں انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ کر سکتے تھے کہ کنٹیمٹ پوسیڈنگ انہوں نے کہا کہ ہماری اپینین ہے کہ یہ شروع کی جائیں کیونکہ اتنے بڑے واقعات ہو چکے ہیں یہ خود کرنی چاہیے تھے جو واقعات ہیں اس لیول پہ ہو رہے تھے میرا یہ خیال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ججز کی جانب سے کوئی خوشی سے بھی کوئی نہیں کرتا کہ ہم جو ہے وہ ان پر ان کو جو ہے کٹیرے میں کھڑا کر دیں کہ انہوں نے کوئی ایسی 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 میرا نہیں خیال کہ ایسی کو بات ہے جس چیز کا مجھے پتا نہ ہو جب آپ میں میری معلومات کمزور ہوں یا میرا فیل نہ ہو تو میں اس کو بہت طرح پڑھتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں اس امید پر مجھے کوئی سمجھ آجی یہ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ جیسے تاریک محمود جانگیری کے ساتھ لوگ تھے ان کے ٹیلی فون نمبر کیا تھے وہ واقعات کیا تھے تو یہ اگر آپ نے انکوائری کروانی ہے تو پھر انکوائری تو دیٹرمند کرے گی ٹریل آف ایویڈنس تو ٹریل آف ایویڈنس ہوگا تو پھر کیا یہ جیج ساہبان جو ہیں وہ پھر ورنسس کے طور پر کھڑے ہوں گے ایویڈنس تو پیش کرنی پڑے گی مسلم نے بتایا جی جسیس تاریک محمود جانگیری صاحب کو اپروچڈ ڈریکٹلی as well as through relatives and friends who relatives and friends he was requested for a meeting by sector commander اسلامباد and a relative requested for a meeting and that's a crime what is the evidence اچھا request کرنا بھی بری بات نہیں کرنا چھے جی جیج کو اپروچ اچھا crime نہیں ہو چکتا ہے نا اچھا possibilities تو I do not know یہ بھی سنے پھر آپ نہیں ملے کہ sector commander جو ہیں کوئٹا کے انہوں نے pressurize کیا کہ آپ DJISI کے ساتھ ملیں اور ایک pending case ہے اس کے proceeding کیا آپ نے meeting کی کیا آپ نے انکار کر دیا آپ کے پاس whatsapp کے ذریعے آئے براہ راست آئے اب یہ ساری چیزیں ہیں نا تو اس میں تو ہم پھنس جائیں گے تو یہ انکوائری پھر کون کرے گا سوہ موٹو کے ذریعے ہوگی پھر کہ نہیں صرف بات یہ ہے کہ جلیز کا کام لیٹر لکھنا تھا ہی نہیں جب کسی نے اپروچ کیا تھا نوٹس شاری کرتے آپ کا کام نوٹس شاری کرنا آپ کو آئین قانون نے اختیار دیا ہوئے آپ بیٹھے میں سپریسکول کے سٹوڈنٹ نہیں ہے کہ آپ سپریم جیونیشن کانسل کو لکھ رہی ہے کہ ہمیں بتائیں ہم نے کرنا کیا جتنا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کی کرسی پر بیٹھیں اگر آپ کے پاس اس بات کا آپ کو اہین کے مطابق اپنے اختیارات کا نہیں پتا آپ اپنے آپ کو سیپ گارڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تحفظ فرام نہیں کر سکتے تو میں بھی انگا سیٹی نو میں آپ کو کس طرح جو ہے میں سیپ گارڈ دینا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا اس کے پیچھے جو وزڈم تھا اس خط لکھنے کے پیچھے وہ بسیکلی اس کمپلیٹ کو ریکارڈ پہ لانا تھا کبھی بھی خطوط کے ساتھ ایویڈنس نہیں لگائی جاتی نہ لکھی جاتی نہ دی جاتی ہے انویسٹیگیشن ہے کیا انویسٹیگیشن ہے کلیکشن آف ایویڈنس ٹھیک ہے تو وہ جب وہ سٹیج پہ جائے گی انکوئری ہوگی انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر وہ ایویڈنس دیں گی اچھا میں دوارے کے ساتھ میں گزارش کی رہا جس چیز کا مجھے پتا ہے مجھے پڑھنے کی بڑی پوری آز ہے اچھا اب میں سے گیارہ مددوں کا تعلق جو ہے کورٹ کے انٹرنل معاملات کے ساتھ ہے جس کے اندر چیف جسٹس بینک کس طریقے سے بناتا تھا وہ کیسز ریجسٹر کیسا کرتا تھا ری میکنگ اپتہ بینچ کیا ہے جس کا کوئی تعلق نہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ہے ایک جگہ پر انہیں ذکر کیا ہے کہ ایک کیس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکٹر کمانڈر نے ہم سے بات کرنے کے کوشش کی اس معاملے پر جس کی آلریڈی ججمن لکھی جا چکی تھی آپ نے ججمن تبدیل کی آپ نے نہیں کی لیکن بارہ میں سے گیارہ مددوں کا تعلق جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی فانکشننگ سے ہے وہ دیا پریزنڈنگ ایس ایویڈنس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ پاکستان بھی بہت کرنا چاہتا ہوں اس چیز کو اس انگل سے پہلے آپ دیکھیں نام دیا انہیں شوکر صدیقی صاحب نے تو جنرل فیزمید کا نام لیا تھا انہوں نے نام لیا کسی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیزے ریکارڈ پہ آگئی ہیں تو آپ نے لکھا ہے لیکن سیکٹر کمانڈر لکھا ہے لیکن میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چونکہ پاکستان کی تاریخ جوڈیشل اسٹری کا یہ پہلا کیس ہے اس لیے اس پہ نہ کوئی لاوئی نہ کوئی رولز ہیں اس کے اندر اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایسی سیچویشن کبھی پہلے ہوئی نہیں ہاتھ جوڑتے ہوئے رولز نہیں ہیں چلے ٹھیک اس لیے انہوں نے اس کو پروٹیسٹ میں آج کرتا ہوں بات یہ ہے ہائی کورٹ کے جج کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں میں بھی کوئی تھوڑا ارسا میں نے بھی میں بھی میں بھی رہا ہوں آپ کے پاس ہر بندہ ہر ادارہ آ سکتا ہے اپنے دادرسی کے لیے کسی بھی مضبوط ترین ادارے کے خلاف کسی بھی مضبوط ترین شخص کے خلاف اور کئی دفعہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج نے رٹ علاؤ کی ہے اور اس ادارے کے خلاف کی ہے اور اس شخصیت کے خلاف کی ہے اور پھر ہم نے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی بھی دیکھا ہے صرف ایک نوٹس کنٹیمٹ کا صرف سیکٹری لیول کی طرف جاتا ہے تو وہ آکے ہاتھ جوڑ کے بتاتے ہیں ہم نے کمپلائنس کر دی ہے اور یہ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بلکل دروستے پہشا صاحب تھی کہہ رہے ہیں چونکہ کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈیننس دوہزار تین اور آرٹیکل دو سو چار جو کانسیچوشن کا اس کے اندر ہے انہیں کنٹیمٹ کی پروسیڈن کر دینی چاہیے تھے کیوں نہیں ہے یہ جو لاغ رہیرمنٹ ہے یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنی چاہیے تھی ایک سال ہو گیا یہ بیٹھ ایک تو میں پہشا صاحب سے ڈیسیبری کروں گا اتنے کوئی آئیڈیل حالات نہیں ہے ہماری جو جو ڈیشری ہے اور میں بھی تقریباً دس سال سے کورٹ کورٹ کر رہا ہوں اور اس قسم کے قدیمی کنٹیمٹ پروسیڈنگز اس قسم کے جو ایلیگیشنز ہیں اس میں نہیں ہوئی نہ کسی کی حمد ہے اسی لیے کوئی کولیکٹیو پالیسی بنانا چاہ رہے تھے یہ جدیز دھرنے کے اوپر جسس کازیف آئیز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ در واضح انداز سے لکھا ہوا ہے ہر کوئی جسس کازیف آئیز عیسیٰ نہیں ہی تو پھر کیا ہوا ہے جسس کازیف آئیز عیسیٰ وہ کام کر گزرے تو پھر کیا ہوا ہے جسس کازیف آئیز عیسیٰ جو ہوگا تو اپنی کرنے کون سے ریفرنس بکتے ہیں کس طرح مکتے ہیں آپ تک کام تو گھر کردے والا کون تھا کون تھا اس ریفرنس کی پیچھے کون تھا کون ان کے خلاف پروپوگنڈے کر رہا تھا ٹی وی چینلز پر یہ کیا ہوا سادر علوی تھے مران صاحب تھا آپ یہ بتائیں تو میرا یہ جسس صدیقی بولے ان کے ساتھ کیا ہوا تو میں یہ کہہ رہا ہوں پچھے صاحب کی بات ایک آئیڈیال سور کے حال نہیں ہے پاکستان میں ساڑھے پانچ سال کیس ان کا چلا نا ابھی فیصلہ آیا نا کہ مہینہ پہلا بھی نہیں ہوا ابھی مہینہ نہیں ہوا اس سے پہلے ان بیٹوین ان ججز نے موزیس ججز نے کوئی ذکر کیا ان کا کہ ان کے ساتھ زیادت ہوئی کبھی ان کے لئے ان کی الفاظ اٹھائے کبھی کوئی خط لکھا کوئی بات کی ان کے حوالے سے پن ڈروپ سائلنس تھا ایک چیز اب دوسری چیز کہ چلو تین ججز کا تو مجھے سمجھ آ گیا جن کا ان کے کیا تعلق ہے یہ بیسیکلی جوڈیشل پولٹیکس چل رہی ہے یہاں پر گروپنگ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جو ایویڈنس شواہد پیش کی ہے گئے تین ججز کا چلو مان لیے جی ان کی بات میں نے ہنڈر پرسنل مان لیجی وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں تو باقی تین کا کیا ہے دو نام لکھوا رہے ہیں دس مئی دو ہزار دو ہزار تئیس کو ایک واقعہ ہوتا ہے آئی کوٹ میں وہ یہ تھا وہ تیریان وائٹ کیس تھا اس کیس میں مارچ سے فیصلہ محفوظ تھا اس میں جو بعض میں نوٹس آئے دو ججز نے انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جیسس کو کہا ہے کہ اس کی انوسمیٹ لگائیں کہ کاز لسٹ میں انوسمیٹ آئی ہم نے انوسمیٹ کرنا ہے کہ دو ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ منٹینیبل نہیں ہے ایک جج شاید کہہ رہے ہیں کہ منٹینیبل ہے تو وہ نہیں لگایا گیا دو ججز نے خود اپنی ویب سائٹ پہ وہ ججمنٹ اپلوڈ تھی چیف جیسس نے ہٹوا دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا بنچ بنے گا آئی دس مئی دو ہزار تئیس سے رہے ہیں آئی تک وہ بنچ نہیں بننا ہے اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا انٹیلیجنس سے کیا تعلق ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بندیال صاحب نے بنچز کیسے بنائے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بندیال صاحب کے دور کے اندر کس قسم کی لڑائی ہوتی تھی اور سپریم جیوڈیشل کانسل کی پروسیڈنگز کی اوپر کیا کیا لڑائی ہوتی تھی ویب سائٹ وار جو ہے وہ کوٹ کے اندر کوئی نہیں تو نہیں تھا ام جس ٹرائنگ تو انڈرسٹینڈ کہ اس چیز کو ایبیڈنس کو طور پر جب آپ سائٹ کرتے ہیں اس میں انٹیلیجنس والے کہاں پہ ہیں نہیں وہ ایک جج کے گھر میں جب آپ خفیہ کیمرے کس نے لگایا ہے کس نے لگایا ہے یہ تو پتہ چلے گا کون بیریفیشل نہیں ہو سکتا ہے کس نے لگایا ہے میرے یہ خیال ہے کہ کون سمیلس کرتا ہے ایوی 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 اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس وقت وہ کیمرے ہم کنڈیم کرتے ہیں ہم کسی کی پرسنل لائف پہ اس طرح جانا انتہائی غیر مناسب ہے اور کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے لیکن اسی وقت کیوں نہیں قدم اٹھایا گیا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جج صاحب جب دیکھا سٹریٹ اوئے ان کو کم از کم کاغنیزنس لے جانی چاہیے تھی پھر وہ معاملہ ریفر کرتے ابھی جب معاملہ سپریم جوڈیشن پاسل میں بھیج رہے ہیں ہمارے ہم جو میار سیٹ کیا گیا نا سنسیٹیوٹی کا وہ دراصل ہم ساکر اس کیو پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنا ہائی ہے جج صاحبان کا آپ کو یاد ہے کہ لاہور کے اندر ایک شادی کی براب گزر رہی تھی اس نے فائرنگ کی اور ایک بلٹ کا خول جو ہے جج صاحب کے گھر چلا گیا تھا دیکھیں اتنے سنسٹیوٹی ہیں ہمارے ججز اور ہمارے بڑے ججز نے بڑے سنسٹیوٹی کے میار سیٹ کی ہوئے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ کے اندر سے کیمرہ بھی نکلا ہے لائٹ کے اندر سیم بھی نکلا ہے اور اس لائٹ کے اندر یو ایس بی بھی دھتیوئی ہے اور وہ بڑکاست کے در کر رہے ہیں جو اس کے ویڈیوز بن رہے ہیں جو آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہیں ایک اور چیز میں بات کروں کہ یہ اس طرح کا ایک کیمرہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا کیمرہ جو مایکرو کیمرہز ہوتے ہیں یہ لتیف خوزہ صاحب کی اسسٹنٹ ہے انہوں نے ڈیپلومیٹک انکلیب میں ایک پروپٹی لی اس پروپٹی میں جب وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی کئی آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر تو وہ کیمرہ نکلایا تو وہ کیمرہ جب نکلا تو انہوں نے بڑا اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ شور وغیرہ کیا تو بعد میں یعنی وہ پتا لگا جناب کہ اس کیمرے کے بیچ میں صرف وہ کیمرہ لگاوا تھا وہ کہیں کچھ نہیں جا رہا تھا اس کا بقول جو پولیس کا آئیو تھا اس کا بطابق میں نے اپنی جگہ اس نے پوچھا لیکن وہ بڑی سنسٹیب ہو گئی تو وہ اتنی سنسٹیب ہوئی کہ انہوں نے ہر جگہ خط لکھے انہوں نے ہر جگہ اپلیکیشنز دی کچھ کیا تو جناب یہ محترم ججز تھے جانب تاریخ جانگیری صاحب خود فوجداری کے بڑے زردست وکیل ہیں ان کو اپنے ریٹس کا نہیں پتا کہ آپ کس فورم پر لے کے جا سکتے ہیں آپ آئی جی کو طلب کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ آئی بی کے سیفرہ کو طلب کر سکتے ہیں آپ آئی بی تو روز طلب ہو رہے نا ججز وغیرہ پر کو پرائیم میسٹر کو طلب کر رہی ہے پرائیم میسٹر اور پاکستان نمارو اللہ کاکڑ صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے ہائی کوڈ میں جب پرائیم میسٹر تھے حضر مکیبی لیٹر میں کا بریک ہے بریک کے بعد اسی پر آئیں گے کیونکہ یہ جو مددیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا جن کو سلجھانا ہے اب ہمارے بڑے جج سائبان نے ہم نے تمام مددیم کے سامنے رکھنا ہے دو تین اور بھی مددیں ہم بعد میں اٹھائیں گے بریک کے بعد چھے ججز کے لیٹر کا دھماکہ اور اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے بہت سارے ایسے علجاؤں ہیں جن کو ہم بزریاں بحث اور تجزیہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دو علجاؤں تو ہم نے پہلے حصے میں تیہ کرنے کی کوشش کی کہ سپریم جیشنل کاؤنسل کو کیوں لکھا گیا اس کی جوریسڈکشن بنتی نہیں ہے جو شواہد آپ نے پیش کیے ہیں ان کی صحت کس قسم کی ہے انکواری کس قسم کی ہوگی بغیرہ بغیرہ اب ایک رہاست صاحب اگر میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں بار بار استعداد یہ بھی کی گئی ہے جی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ہم نے کرنا کیا ہم نے پہلے اس کے پر بات کی کہ آپ اتنے سیزن جج ہیں آپ نے سینر ججز ہیں لیکن لیٹس اسیوم کہ جی وہ بلکل ٹیکسٹ کے مطابق چلتے ہیں تو انہیں کوڈ آف کنڈکٹ بھی زارہ پڑا ہوگا تو کوڈ آف کنڈکٹ میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے کہ ہم نے اس کو رد عمل کیسے دینا ہے آپ کی خواہم میں واقعیتاً اتنا مبہم ہے کوڈ آف کنڈکٹ یہ بلکل ٹھیک ہے میں اس پہ کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر یہ چیز نہیں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ یہ واقعہ ہوا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ لیٹر ان کا لکھ دینا وائے دے وار کیپٹ مم اینڈ سائلنٹ کے ایک سال ہو گیا اور اس پہ نہ انہوں نے کنٹیمٹ پروسیڈنگ کی نہ کوئی اور ایکشن لیا نہ کو آگے اس کو انٹرنلی اس کو سارٹ اوٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے نہ ہوا اور آلٹی میٹلی یہ لیٹر سامنے آ گیا اس کے پیچھے ملکی حالات جس کو ہم سب بہت ایزی حسن بھائی اور سب نے بڑا ایزی دی لیا ہے نا ملک کے حالات ایسے نہیں تھے اس چیز کو کیپنگ ان ویو کہ ملک اندر پری ویلنگ سرکمسٹانسز کیا تھے اس وجہ سے میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ ججے سہبان کسی ایسے وقت کے لیے سوچ رہے تھے کہ جی کوئی مناسب وقت ہو تو ہم اس کو ایجیٹیٹ کرے اور وہ مناسب وقت کیا ہوا وہ شوق صدیقی صاحب کی ججمنٹ ہوئی سپریم کورٹ نے جب وہ ایک ججمنٹ دی تو ان کو ایک بڑا ساتھ کی اگر ججمنٹہ دروائی ذاتی آتی تو تو ممکن ہے نہ ہوتا نہیں 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 ممکن ہے نہ ہوتا میں یہی کہہ رہا کہ دے مناسب وقت کا نظارہ مناسب وقت یہ تھا کہ کسی کورٹس والا کیس ٹیک اپ ہو گیا ہے ایک جماعت کو ریسٹیو کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے اب جانی بات ہے مقدمات اتنے سنگین ہیں جماعت آلیڈی کنوکشن ہو چکی ہے دیو پروسس آف لاغ کے ذریعے ہی وہ باہر نکل سکتے ہیں اب نکالا جا سکتا نہیں ہے اپنی فرسٹیشن اور کسی طریقے سے ریسٹیو کرنا ہے تو وہ جناب معاملہ میہ داؤو صاحب جنہوں نے ایک پیٹیشن بھی دارے کیا انہوں نے اپنی پیٹیشن کے ذریعے نکتہ اٹھایا میرا اسے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے لیکن میں ویسے منشن کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں جب بھی ملک ریاض کے اوپر دباؤ آتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے پھر سارے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے میں اسے اتفاق نہیں کرتا لیکن انہوں نے پیٹیشن میں ڈالیا لیکن اس کے اوپر گرام باپس آ جائے مناسب وقت کے اوپر اور آپ نے نکتہ اٹھایا بڑا زبردست نکتہ ہے کہ اگر یہ کیس نہ اس طرح ہوتا کہ صدیقی صاحب جائے حقیقت میں اس طرح صحیح تھی کیسے فارگ ہو جاتے ہیں یہ چھے جائج فارگ نہ ہو جاتے ہیں نہیں فارگ ہو جاتے ہیں اس بنیار پر فارگ ہو جاتے ہیں جس بنیار پر سپریمتا فارگ ہو جاتے ہیں بداؤ انقوائری بداؤ انقوائری کون کرتا انقوائری کون کرتا ہلٹی میں نے سپریمتا نہیں کرنی تھی لیکن یہ فارگ ہوتے ہیں پھر بھی وہ اس کو پراسس کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے جس بنیار پر فارگ ہو رہا ہے جس بنیار پر فارگ ہو رہا ہے جس بنیار پر فارگ آنا ہی نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جب پرسیڈنگز چل رہی تھی یہ ایڈمیٹڈ تھی کہ ڈیو پراسس نہیں دیا گیا فیر ٹرائل نہیں ہوا جسے صدیقی کا انقوائری نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ اس طرح جانا نہیں تھا ویسے ویسے جو میار ان جج صاحبان نے سیٹ کی ہے سپریم کورٹ کے لیے وہ عظیم میار ہیں اگر جن میں سے بہت سارے صدیقی صاحب کے ڈیپارچر کے اس کے بینیفیشری بھی ہیں اور جس جج صاحب کی اتنی تعریف کر رہے ہیں بار بار اپنے نیکسٹر کے اندر اتر ملیلہ صاحب کوٹ ایسے چلایا کرتے ہیں اتر ملیلہ صاحب کے دور میں ایسے ہوا وہ سب سے بڑے بینیفیشری تھے صدیقی صاحب کے لیے پارچر کے لیکن اس کے اندر جو نکتہ اٹھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب میار آپ سیٹ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس شاکر صدیقی کو بھی آپ نے پورا انصاف نہیں دیا انہیں سپریم کورٹ کو یہی کہا ہے کہ آپ نے پورا انصاف نہیں دیا کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو سزا یا ان کے اعتصاب کا ذکر نہیں کیا تو دوبارہ سے سوال میں اس کے اوپر تھوڑا سا ٹیش کرنا چاہوں گا تو کیا سپریم جیڈیشل کاؤنسل دوبارہ سے صدیقی صاحب کے کیس کو دیکھے کیونکہ انہوں نے پورا انصاف نہیں ملا چھے ججز صاحب میں نے لکھ دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انکواری کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے یہ فریش انکواری کی بات نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صدیقی صاحب کے لیے انکواری کرنی ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اکاؤنٹی بیلٹی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو should the judges do it and how should the judges do it کس طرح کریں میرا خیال دیا ہے یہ تو ایک خط کے طور پر کیونکہ فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک خط کے طور پر کیا کرنا چاہیے ہدایت دینا ہم روزانہ کورٹ کو ہدایت دے رہے ہوتا ہے ابھی بھی ہدایت دینا کورٹ کیا کریں نہیں کورٹ کو اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے کیسے یہ بلکل اس پہ یا تو سپریم کورٹ اگر جوڈیشل کمیشن بناتی ہے سپریم کورٹ کے تین سٹنگ ججز کا جس نے یہ پاکستان بار کانسل بھی کہہ رہی ہے میرا خیال ہے یہ بھی ٹھیک ہے اگر وان ایٹی فور تھری میں جاتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ لاجیکل اینڈ تک جانا چاہیے حسنہ یوب صاحب نے یہ بات کی اس سے میں اگرینی کرتا کیکہ یہ پلٹیکل گین کے لیے یا اس قسم کی کوئی چیز جو اہوہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے یہ چیزیں بہت پرانی چلتے آرہی اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹرز آئے ہیں دو لیٹرز آئے ہیں یہاں وہاں پہ کئی بی سی او میٹنگز ہوتی رہی ہیں انسائیڈ جس میں کسی نہ کسی طرح ان معاملات کو سیٹل کرنے کی بھی کوشش اس طرح کی گئی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے اور کلیکٹیو کوئی ایکشن ہو کوئی جو کنٹیمٹ پروسیڈنگز ہو ابھی لاست دو ہفتے دو اڑھائی ہفتے پہلے بھی اس قسم کی کوشش جاری رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ باہر نہ کریں بطلب کیونکہ ایک اور جو چیز ہے ایک تاثر گیا ہے کہ ایک آئینی عدالت میں بیٹھا ہوا جج جس کے پاس ایک عام شہری نے میں نے یا کسی اور نے جانا ہے کہ آپ میری پروٹیکشن کریں وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے رئیس کیا جا رہا ہے تو یہ بنیادی طور پر تو یہ تھا نا سرنڈر ہے یہ تو بنیادی طور پر بے بسی ہے تو تمام جید صاحبان جو ہیں وہ اس وقت حالت سرنڈر میں ہیں نہیں حالت سرنڈر میں نہیں لیکن یہ ہے کہ مطلب انہوں نے ان کو ایکسٹریم سٹیپ کیوں لینا پڑا اس ایکسٹریم سٹیپ کیوں لینا پڑا میں ایک جملہ پڑھ دوں جس کے اندر جو آخری خط لکھا گیا تھا اس کے اندر تمام جید صاحبان ہیں جنہوں نے خط تحریر کیا جیدی اسلامید ہائی کورٹ تیک پرائیڈ in the fact that we enjoy an excellent relationship and function like a family یہ اب میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں جو فروری میں آپ نے لیٹر لکھا despite differences of questions of law and policy the ہائی کورٹ بوس of a congenital work environment under your leadership یہ اپنے چیف جسٹس کو فرما رہے ہیں کہ آپ کی قیادت کی اوپر ہمارا بھرپور اعتماد ہے ہمیں ایک خاندان کی طرح ہیں تو میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک تین ہفتے کے اندر وہ کیا تبدیلی آئی کہ خاندان کے جھگڑے کو اٹھا کے آپ نے ڈرٹی لانڈری کی طرح باہر لے آئے کملے کیا isn't that a question دیکھیں اس کا تل سب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ خط خاموشی سے وہاں پہنچ جاتا جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے ٹھیک لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ خط ان تک پہنچنے سے پہلے آپ تک پہنچ گیا اور ہار میڈیا پہ چلا یہ اس کی بھی دیکھنی چاہیے پہلے ہوتا کیا تھا پہلے مرمت تھا سپریم کورٹ سے یہ خط نکلا ہے یہ آئی کورٹ سے نہیں نکلا ہے سپریم کورٹ سے میں نے کہا تھا پچیس مارچ کو پہنچ چکا تھا آپ نے نکالا ہے یہ بات دیکھیں سیریس نوٹ پہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں روز سپریم کورٹ آتے ہیں ہمیں پتا چلا ہے میڈیا سے شام کو جب بیٹھے ہوئے تھے ہمیں یہ پتا چلا جو بھی سورسز ہے آپ کے وہ آپ کے اپنے سورسز ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سکریسی کے ساتھ ایک جو چیز جانی چاہیے تھی وہ اس طرح نہیں گئی اور پبلک ہو گئی اور آج ہم بیٹھے گپ لگا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ادھر سے فل کورٹ بنی ہے ابھی اس پہ بھی ہم اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے سال سے جو اجتے ہیں اور وہ پہلے ظاہر نہیں ہوئے اگر 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 مجھے دیں جاتا اچھا اگر سال اکاؤنٹیبیلٹی سٹارٹ ہوئی ہے جب سے جوڈیشری کی جو مزار علی اکبر نکوی صاحب کو کرپشن کی اوپر نکالا گیا ہے وہ ایک ویک اپ کال تھی بہت سے لوگوں کے لیے اس کے بعد پینک ہوا اور دیکھا کہ جناب چیف جسس قاضی فائز عیسی صاحب وہ دیکھ رہے ہیں جو بندہ بھی ارائیگولارٹی کے اندر آ رہا ہے چاہے وہ ہمارا کتنا ایک قریبی کیوں نہیں ہے اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آئندہ کانون کے مطابق اس کو وی آؤٹ دکھا رہے ہیں ایمن کہ وہ ریزائن کیا ریزگنیشن کے بعد بھی انہوں نے میٹر کو چھوڑا نہیں کہ کرپشن کی ہے تو اب بھک تو اب بات یہ ہے کہ ان کو ایک فیر ہوا انہوں نے کہا جی کہ اب ہم کریں کیا کرپشن کے دیکھیں نا ایک ریفرنس تو پہلے کہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات سے مطلب کنڈم کروں گا جو انفرمیشن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ان کا تعلق نہیں تھا یہ یہ معاملہ جوڈشٹری کا اندر کا انٹرنل میٹر ہے اس میں حکومت کو آنے کی بات کرنے کی بیچ میں ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے نہیں وہ پرمی جو خبر آئی ہے کہ کل پرائم نیسٹر مل رہے ہیں جو چیف جسٹس سے کل دو بجے ملاقات ہو رہی ہے پرائم نیسٹر ملیں گے وہ ملاقات کر سکتے ہیں دلچسپ بات بتاؤں وہ دوبارہ ٹیکسٹ پڑھنے کی بات ہے وہ براہ راست انٹیلیجنس ایجنسیس پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹیف کی پالیسی ہے یہ ایگزیکٹیف کو پالیسی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیس کی ذریعے یہ کام کروایا جائے وہ ایگزیکٹیف کو موردی الزام ٹھڑا رہے ہیں تو ایگزیکٹیف کا حرمت پھر آپ کو پتا چیف جسٹس سے پھر ملے گا کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے لیکن میں دوبارہ آپ کے ایک نکتہ بیچ میں رہ جائے گا ورنہ بریک لے لے آپ نے بریک آپ نے فرمایا جی کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کوئی گائیڈنس نہیں میں ایک اس کی کلاوز پڑھ رہا وہ آپ نے جو ایف والا پڑھا میں اس کو آنسر کرنا چاہ رہا ہوں وہ کونس والا وہ آپ نے کہا کہ ایف ٹرو وہ دراصل ہم بات کر رہے تھے ناظرین ایکچر بی کے اندر جب خط لکھا گیا آخری خط اور اس میں کہا گیا کہ جو الیگیشنز ہیں مبینہ طور پر آئیس آئی کا ایک انسپیکٹر ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور اگر یہ الیگیشنز ضرورت ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ کیوں نہیں منطقی انجام تک لے کے جاتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیوں نہیں کرتے آپ اس پر کمیشن بنا کے فائنڈ آٹ کر دو اگر ججے سبانے غلط الیگیشن لگائیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اگر صحیح ہے میرے جیسے دیسٹرک میرشری کو کس نے سیف گارڈ کرنا ہے ہائی کورٹ نے کرنا ہے سپروائز کرنا ہے اور اب بوسر رفتر کیانی صاحب ہی میرے خالصے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے سارا جو دیسٹرک جو نہیں ہیں سینئر کیونی جارج سینئر کیونی جارج تو وہی ہے نا دو دیسٹرک جارج دو 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 دویجنز ہیں مرکز میں آجیں سر مشرق مغرب چھوڑ کے آپ نے فرمایا جی کورٹ آف کنڈکٹ جو ہے وہ گارڈنز فرام نہیں کرتا میں اس کا آخری کلاوز پڑ دیتا ہوں ہو سکتا میری سمجھ سے بالا ہو اس میں لکھا ہوئے جی فرمایا جو سپیوری جوڈیشی شل رنڈر سپورٹ ان ای مینر وچو ایور انکلوڈنگ تکنگ اور ارمینسٹرین اوٹھ ان ویلیشن اوٹھ آفیس پرسکرائب در تر شیدول دو کنسٹویشن تو اینی اوٹھورٹی یس ترکویر پاور اوڈرویس دن تھوڈ موڈ انوڈ پاکستان فنڈیمنٹلی کلیر ہے کہ آئین آپ کو اور کوڈ آف کنڈک بار کر رہا ہے کہ اس قسم کا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آئے تو آپ سے کہیں کہ چلتا ہو نہیں تو نوٹس کرو اور اس کے بعد جو گائیڈنگ پرنسپل سے اس کے دروازے انداز سے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے آئین کی پاسداری کرنی ہے اور اپنا کام بلا خوف و خطر کرنا ہے سر اس تو علاوہ سے میرا والدین بھی اس سے زیادہ آپ طالد بھائی بڑی آئیڈیل سیچویشن کی یہ گفتتار ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ افتخار محمد چوہی صاحب کی بحالی کے بعد نیا بنایا ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے بہت ساری چیزیں اس میں وہ ڈالی گئی ہیں جو پہلے نہیں تو میرا میرا معنی یہ ہے کہ جب اس قسم کا ابحام نہ ہو تو ابحام کے نام کی اوپر جب آپ دوبارہ سے گائیڈنس سیکھ کریں تو اس کو کیا مطلب ہوگی اس میں آپ کو امیگریٹی نظر آتے ہیں میرے لیے تو کلیر ہے اس کا مطلب ہے جوڈیشن پولیٹکس ایک چیز اور دوسری چیز سر میں ایک بات میسیجز کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ہائی کورڈ کے جج دائریکٹ انڈکٹ ہو جاتے ہیں جو ڈسٹک جوڈیشنی ہے وہ امتحان دے کر آتے ہیں اب یہ طریقہ ہے یہ فیملی فرینڈس چیمبر چیمبر فرینڈ چیمبر کے جو ان کو کرا کر لے کر آتے ہیں یہ نیچے سے اوپر بندہ آتا نہیں ہے کوئی الیویٹ ہوتا نہیں ہے ایک چیز یہ ہے دوسری چیز پرولم یہ ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیبل بھی آج کل بھرتی کرنا نا تو وہ بھی انٹی ایس کا ڈس دے گا تو جناب ہائی کورڈ کا جج دائریکٹ آ جاتا ہے خدا کا خوف کرو کوئی اس کے جوڈیشل ریفارمز کریں آپ کو ویو فورڈ کریں اور ان کی سکیورٹی کلیرنس ہونے چاہیے کہ ان کی کوئی پلوڈیکل افلیشن ہے یا نہیں کوئی دھرنوں کے بعد اپنے جناب بھار کے بھار کے بھارے بھار کا چیز بھار کا کیا رہا ہے حضرت مجھے مجھے ذرا واپس جانے دے تو کیا اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ہدایت واضح موجود نہیں ہے کہ جج ساہب آر نے کیا کرنی I just want to get your sense of it نہیں ہدایت بالکل واضح طور پر موجود ہے میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جسٹس شوکردی صدیقی صاحب نے جب رابلپنڈی بار سے خطاب کر کے وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر لائیں تو اس میں صرف ایک ہی ان پر تھا قدگن تھی کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ اپنے چیف جسٹس کو لکھنا تھا جو انہوں نے لکھا بھی آج بھی وہ کہتے ہیں میں لکھا تھا تو آپ نے لکھنا تھا تو ان کو انہوں نے دیکھنا تھا آپ نے وہاں نہیں جانا تھا تو ان کو انہوں نے نکال دیا ریموف کر دیا لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ فیر جو ایو ٹرائل نہیں ہوا اب ان ججز نے لکھا ہے اب ہم اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو نہیں لکھنا تھا خاطر لکھنا تھا میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں آئیڈیل نہیں ہیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا اوت دیفنیٹلی اور ان کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ دیفنیٹلی وہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن آئیڈیل نہیں ہیں اچھا پھر اس میں کیا اضافہ چاہ رہے ہیں وہ وہ کیا اضافہ چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ان کو کیا مزید بتائیں یا ججز ان کو کیا مزید بتائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے لکھا ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا کام کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سال کے اندر اسلامباد ہائی کورڈ کے بی سیوں آرڈرز کی سریعام خلاف ورزی کی اسلامباد انتظامیہ نے ایک ڈی سی کے خلاف بڑی مشکل سے ایک کنٹمٹ شروع ہوئی اور وہ پہنچی اور اس کی سزا جو محتل ہوگی اس کے علاوہ ایک پہ بھی نہیں ہوا سریعام خلاف ورزیاں ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے جس طرح کی بات پاشا صاحب کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبحوں سے شام تک پھر کنٹمٹ ہی کرتے رہیں اور ہر ادارے کے سربراہ کے ملاقات کی آپ نے تمام اپلیکیشنز انٹریٹین کرنی ہے آج فلان کرنا ہے ایون کے اڈیالا جیل کے حوالے سے پنجاب گورمنٹ نے کہا کہ سیکیورٹی تھرٹ ہیں ملاقات نہیں ہو سکتی تو وہاں پر جیج صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اون لائن ملاقات کروائیں ان کی وہ جو اون لائن مرنیم نواز نے جس کو پائلٹ پروجیکٹ جو بھی افتدا کیا تھا وہ فوردہ فیملی تھا وہ ان وکیلوں کے لیے نہیں تھا جنہوں نے سیاسی مشاورت کرنی تھی یہ کروٹ آدمی ہے جیل آپ کو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ان معاملات کی اوپر وقت صرف کر سکتے ہیں اگر آپ ان معاملات پر وقت صرف کر سکتے ہیں تو آپ جب اپنی ڈیوٹی جسچارج کر رہے تھے اس وقت آپ نے اتنے اہم معاملات کی اوپر اپنا رد عمل کیوں نہیں دیا ہے یہ سوال تو ہوگا نا سپریم کورٹ کے سامنے یہ گھما کے پھر ان ججز کے پاس سوال آئے گا کیا ہوگا بلکل یہ ایک بیسک کوسٹن ہے کہ آپ نے جو واقعات اس خط میں بیان کی ہیں کلاز ایٹ ساکر میں بیان کر دی ہیں جو اس خط کا حصہ نہیں ہے کہ بی سیو وائلیشنز ہوئی ہیں میں دے جنرلسٹ میں دے جنرلسٹ اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر یہ سر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں اگر بی سیو ہوئی ہے نا میں بات کرتا ہوں اگر ایک کا بھی معاملہ ٹیک اپ کر لیتے تو باقی انیس سنہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات کے حال کے لیے جو جو ریشری ہائی کورٹ کی ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں میں بار لوڑ کر دیتا ہوں ساکر جیز مجھے بڑی خوشی ہے میں تو اپنے جو دوست ہیں جو حقیقی جنرلسٹ ہیں آپ جیسے اور آپ جیسے جو کورٹس کورٹ کرتے ہیں میں ان کو بڑا مدہ ان کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں اگر آپ کے علم میں ہے کہ بی سیو ہو یہ واقعات ہوئے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ جاید صاحبان جو ہیں نہیں واقعات واقعات نہیں میٹنگز ہوئی ہیں آپ نے بتایا کہ یہ جو وائیلیشن آف کورٹ آرڈرز ہیں آئی ویش کہ وہ ڈاکومنٹ کر دیتے آئی ویش کہ اس خط کے دے ڈاکومنٹ کر دیتے اتنی بہادری تو دکھاتے ہمیں تو ہمیشہ کلم والوں کو بتاتے رہے تھے کہ آپ نے کیا کرنا تو تحریر کر دیتے اس میں تحریر نہیں کیا کیا will that be an issue کورٹ کے سامنے کہ ایویڈنس کیا ہے آپ نے کتنے الزامات لگا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جن پر الزامات لگا رہے ہیں وہ بھی انڈیا کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوں جی پھٹے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوں گے بلکل ٹھیک آپ کی طلعت بہی جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں ویسے تو یہ پرائمری ڈیوٹی ہے ججز کی کہ فار ڈسپنسیشن آف جسٹس آپ نے بلکل اپنی ازاد منش کو شوک کرنا ہے آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے آپ نے ایک ایسا فیصلہ دینا ہے جو آئین اور قانون کہتا ہے چاہے باہر قیامت ہی کیوں نہ آجائے جج کا کنڈکٹ تو یہ ہونا چاہیے لیکن بعض قاتل پاکستان کی عدلیہ اس کے اندر بہت سارے مورکات ہوتے ہیں اس کے اندر منورنگ بھی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے ان چیزوں کو رول اوٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن ہاں پاشا صاحب نے بالکل ٹھیک آ کہ ان کے پاس اختیار ہے اگر کوئی شخص آتا ہے کہ جی آپ ایسے فیصلہ نہیں ایسے کر دے تو آپ اس کو اسی وقت اس کے خلاف پروسیڈنگ کریں اب بلکل میرا پروڈیوسر شیخ راہ جی کہ پروگرام ختم ہو گیا لیکن میں آپ سے یس اور رو میں جواب لینا ہے ان حالات کے پیشنر جس میں جج صاحب آن یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے ہاتھ بننے نے آپ اپنا کیس لے کے جائیں گے ان کے پاس بلکل نہیں ان کو رزین آپ لے کے جائیں گے بلکل ٹھیک ہے آپ لے کے جائیں گے میں بلکل لے کے جانا چاہیے نہیں نہیں ان کی سزا یہ نہیں ہے اگر کوئی چیز ریکارڈ میں لائے ہیں وہ خاموش کرا دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں آپ لے کے جائیں گے نہیں وہ مطلب وہ کچھ جیزیں ریکارڈ پر لائے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ تو ختمے بھی ان کا لکھا ہے ختمے بھی ختمے بھی جو سلیریو ہے اس سلیریو لکھا ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چوکت عزیز صدیقی صاحب کم کمزور ہے ختمے بھی لکھا ہوا ہے اس کی بنیاد انہوں نے اسلام آدھ ہائی کورٹ کے انتظامی معاملات سے جوڑی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے نہیں جوڑی ایٹو لیوٹ دیر بہت شکریہ جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ